بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر کے آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ موڈرن سی پیوز کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس کس طرح سے پروسیسر ہمارے پاس کام کر رہا ہوتا ہے کس طرح سے آج ایکسٹینشن کے اوپر شہر رہے ہیں کیا چیزیں ان کے اندر سپیڈ کو امپروف کرنے میں افیکٹ کری ہوتی ہیں سو آج کے لیکچر میں ہم سارا اپنے سی پیوز کے بارے میں دیکھیں گے سب سے پہلے آرکیٹیکچر کی بات کی جائے پروسیسر کے اندر سو اس کے اندر اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوکیشن آف سی پیو پارٹس کہ ہمارے پاس سی پیو پارٹس کتنے ہیں اور ان کی لوکیشن کیا ہے دین بٹ سائز کتنے بٹس پر کام ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے ابھی نارملی جیسے ہم ونڈوز کی بات کرتے ہیں اکثر آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ تھرٹی ٹو بٹ کرنا ہے سکٹی ٹو بٹ جو ہے وہ آپ نے ونڈو کرنا ہے وہ ہوتا کہ آپ کے پروسیسر کی جو ہے وہ کنفیگریشن کروائی جا رہی ہوتی ہے تھرٹی ٹو بٹ اور سکٹی ٹو بٹ کے اوپر then number of registers کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے and the last thing is your pipe lining کہ کتنے pipelines ہیں means at the same time کتنے processes جو ہے وہ چل سکتے ہیں so main difference between CPUs انھی چیزوں کے اوپر ہمارے پاس کیا جا رہا ہوتا ہے اگر ہم micro computer processors کی بات کریں تو intel نے جو ہے یہ جو ہے وہ in processors کو بناتا ہے mainly so intel 4004 was world of first micro processor 4004 جو تھا یہ intel کا سب سے پہلا micro processor تھا جو ایک small chip کی form میں ہوتا ہے یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے processes کو process کروانا multiple processes کو ہمارے پاس جو ہے وہ چلانا processes کو recognize کرنا and then ان کی processing کروانا ibm pc powered by intel 8086 definitely ہمارے پاس یہ ان کی ایک اگر ہم architecture تھے sorry so ibm pc powered by intel 8080 sorry so ibm نے جو یہ 8086 processor یہ یہاں سے ہمارے پاس ایک family شروع ہوتی ہے اپنے processor کی micro computer processors کی کہ کہاں سے ہمارے پاس processor جو کس طرح سے چلیں گے اور کیا کام کریں گے so current processor جو سینٹرینو ہمارے پاس آ رہے ہیں آئیٹینیم ہے پینٹیم ہے زیون ہے so پینٹیم بغیرہ تو پرانے ہو چکے اب تو course کے اندر باتیں آگئی کیونکہ ہماری بک کے اندر recommendation جو ہے version پرانا ہے اس کا edition پرانا ہے so اس کی وجہ سے ہم جو ان چیزوں کو اسی لحاظ ہمارے پاس course کے اندر آج کل processor چاہ رہے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا core to do ہمارے پاس dual core dual core آیا then core to do then core i3 4 5 اور ابھی تک generation 10 تک چلے گئی ہے micro computer processors کے آئیٹوانس micro devices آجاتی ہیں اس کے اندر جس کو ہم بہت زیادہ AMD کے نام slow سپیڈ میں slow ہیں اور ان کی configuration تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے so main competitor to intel definitely AMD processor جو آئے تو کیونکہ ہمارے پاس سب سے پہلے intel processors ہی کام کر رہے تھے تو یہ competitor یا competition intel کا کر رہے تھی جی originally produced budget products جتنا budget ہوتا تھا اس کے اندر یہ جو economical کرنٹ پروڈک آؤٹ پرفرمز intel سو intel سے بہتر performance بھی دے رہی تھی کرنٹ processor کے اندر اس کا sempron ایتلون fx 64 ایتلون xp یہ ہمارے پاس یو دو رہے مائکرو کمپیوٹر پروسیسر کی بات فری سکیل سبسی سبسی او مٹرولا کو ڈیویلپ بائی ایپل g4 پاور pc currently focus on linux market سو یہ ہمارے پاس سارے جو ہیں یہ مائکرو کمپیوٹر پروسیسر ہیں جو ہمارے پاس یود ہوتے رہے یا ہو رہے ہیں then ibm نے جو وہ مائکرو کمپیوٹر پروسیسر نکال ہے پارٹنر with ایپل to develop g5 first consumer 64 bit chip کیونکہ initially ہمارے پاس 32 bit chips کے اوپر کام چل رہا تھا بعد میں انہوں نے 64 bit chips کے اوپر کام کرنا بھی شروع کیا comparing processors اگر ہم compare کریں processors کو تو اس کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں آتی ہیں اس میں speed of processors کی بات آتی ہے کہ processor کی speed کتنی effective ہے processor کی speed کی ہے then size of cache کہ ہمارے پاس registers یا small cache لگی ہے cache is small memory type of memory so ہمارے پاس یہ ہم check کرتے کہ ہمارے پاس cache size کے number of registers کو چیک کرتے ہیں جب بھی processors کو evaluate کر رہے ہوتے تو سب سے بڑا factor ہمارے پاس speed ہوتے کہ processor کتنا efficiently وہ perform کر رہے ہے اس کے اندر پھر جو فردر چیزیں کرتے ہیں وہ اس کے اندر cache ہے register bit size and speed of front side bus یہ چیزیں ہمارے پاس comparison کے اندر مدھے نظر رکھے جاتے ہیں advanced اگر processor topics دیکھیں تو آج risk processor risk processor reduce instruction set computing آتی ہے reduce نام سے بتایا ہے reduce so ہم کرتے کہ آپ instructions کو بہت short رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جب instruction short ہوتی ہے تو اس کا processing time automatically short ہو جاتا ہے means ایک instruction آئی اس نے جلدی سے process ہوئی اور ہمارے پاس output کے اوپر چلے گی سو it mean ہمارے پاس speed fast ہونے کے پیچھے ایک اور چیز بھی کام کری ہوتی ہے that is your reduce instruction set so may process data faster so اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے جب reduce ہوتی ہے تو ہمارے پاس processing جلدی سے جلدی ہو رہی ہوتی پیرلل processing پیرلل کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز چل رہی ہے اس کے برقس دوسری چیز بھی چاہ رہی ہے تیسری بھی چاہ رہی ہے mean at the same time multiple processes آپ کے پاس چل رہی ہے regardless of regardless of your hardware regardless of your software anything else آپ کیا کرے ہو آپ کی processing چلتے ہی جا رہی ہے so parallel processes multiple processes in the system symmetric multiple processing symmetry symmetry آپ کے پاس without disturbance without creating any influence آپ کے پاس کام چلتا جا رہے فلو کے اندر so massive parallel processing ہوتا ہے کہ massive کیا ہوتی ہے کہ thousand of processors آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں so then main frame and supercomputer کے اندر ہمارے پاس mainly use ہوتی ہے extending the processors power اگر ہم ان کے اندر چیک کریں کہ processors کی power کو تو standard computer ports ہمارے پاس keyboard and mouse ports آج usb port آج normally آپ کے پاس desktop computers اور laptops کے power کو usb ports ہیں further آپ جب آپ ضرورت ہے تب بھی inject کرنے تب آپ کے processor نے load کروانا ہے and further on common serial bus آجاتی ہے serial آجاتی 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 آجیو ویڈیو آجیو کے اندر آپ جب ابھی میں نے جسی مایکرو فون یا ہیڈ فون یا آپ کے پاس یہ جو فین ہے جو آپ کے سسٹم پروسیسر کی ہیٹ کو evolve کر رہا ہوتا ہے پورٹ ہے آپ کے پاس پاور کی پاور کی پاور کی نیچے آپ کے پاس کی منیٹر اور ویڈیو کی جس کو ہم کہتے ہیں وی جی کی بل یہ پر انجیک ہو جاتی ہے یہاں پر دو طرح سے اگر آپ کا سسٹم ڈائریکٹ ہے تو پاور کی لگا کر آپ یہ سی پی کو چلانے کے لئے پاور کی لگا کے ادھر سے وہ چلا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس وی جی آجاتی ہے جو آپ کے سی پی یو اور آپ کے منیٹر یا جو بھی LCD ہے اس کو آپ پس ملاتی ہے نیچے چلیں تو ہمارے پاس یہاں پر وہ ہی کیبل آجاتی ہے یہاں دونوں اس جگہ پر بھی لگ سکتی ہے یہ آپ کے پاس آڈیو فون کی جگہ آ جاتی ہے یہ آپ کے پاس USB پورٹ ہیں یہ آپ کے پاس موڈم کی ہیں جی کہ موڈم کیسے کونیکٹ ہو سکتا ہے اس کو دیکھیں تو یہ ماؤس اور کی بورٹ کی آپ کے پاس پورٹ ہیں یہ آپ کے پاس جو ہم لازٹ کے اوپر دیکھا یہ وہ کیبل ہیں جو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم پورٹ کو دیکھیں تو سیریل اور پرلیل پورٹ کونیکٹ ٹو دے پرنٹر اور موڈم ہم نے پرنٹر کے ساتھ کونیکٹیویٹی کرنی ہے موڈم کے ساتھ کرنی ہے پرلیل پورٹ موڈ بٹ سائملٹینیس ہمارے پاس انٹرنلی سٹرکچر دیکھا جائے تو وہاں پر بسز بہت زیادہ وائر بسز ان کو بولا جاتا ہے جو ہمارے پاس ڈیٹا ٹرائیولنگ کروا رہی ہیں اور ڈیٹا ٹرائیولنگ جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ان ٹی فرم آف کیبل ہوتی 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 جو ہمارے پاس سسٹم کے اندر لگی ہوتی ہیں سو انٹرنلی بسز آر آل سو پیرلل کیونکہ وہ بھی پیرلل کام کر رہی ہیں ملٹیپل آپ کے پاس وائرز اور وہ لگی ہوتی ہیں سو وہ ملٹیپل آپ کے پاس لگی ہوئی ہیں لیکن وہ کام بھی پیرللل فرم کے اندر کر رہی ہے سیریل پورٹ مووو ون بیٹ اب سیریز کے اندر کام ہے سیریز کے اندر کام ہے تو وہاں پر کیوں میں لگنا پڑے گا وہاں پر سیریز کی بات آرہی ہے تو ایک چیز پروسیس ہوگی دن دوسری کی باری آئے گی دن تیسری کی سو وہاں پر ہمارے ہمیں سیکوئنس کو فالو کرنا پڑے گا سو لو ڈیٹا فلو دن پیرلل ریکوائر کنٹرول وائر جو ایٹ کنورٹ فرم سیریل تو پیرل سیریز کی بات آگیا تو وہاں سپیڈ بھی ایفیکٹ ہوگی کیونکہ پیرلل کے اندر ہمارے پاس ریگارڈلیس آف پروسیس چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ کون پہلے آیا کون بعد میں ہم اس چیز کو اگنور کر پیرلل پروسیس چلتی جبکہ سیریل کے اندر اس چیز کو میک شور کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی چیز پہلے آئی وہی ہمارے پاس آؤٹ پٹ کی طرف جائے گی ہمارے پاس نیکسٹ آجا تھا سمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس یہ بتاتا کیا ہے کہ ہمارے پاس سسٹم کا انٹرفیس کو ہم جائے وہ امپروف کرنا چاہ رہے آج ہمارے پاس لیپٹوک کی بات کی جائے جتنے بھی ہمارے پاس یہ دیوائس آ رہی ہیں سو ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ موسل سل ہم ایک انٹرفیس کو ملٹیپل جگہ پر شو بھی کروا رہے ہوتے ہے لیپٹوپ کی سکرین کو شو کروا رہے ہوتے ہیں پروڈیکٹر کے تھو وہ ہی سمال سکرین آپ کے پاس لارج انٹرفیس آپ کو پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے سو سپورٹ دزن آف دیوائیس ایکسٹرنل دیوائیس دیسی چین فرس فاس ہرڈوائی ڈرائی 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 ڈرام سو یہ تمام چیز ہیں آپ کے سی آئی کی فنکشنال لٹیز کے اندر آج تھی usb universal serial bus most popular external bus usb کے تھو آپ دیکھیں easily portable ڈیٹا ہے پورے system کے ڈیٹا کو آپ usb میں کوپی کر لے ڈیٹا کی swapping کر سکتے ڈیٹا کو کہیں system کے اندر رکھنا ہے system سے باہر usb میں رکھنا چاہ رہے externally اور internally جہاں بھی کرنا easily آپ swapping کامرہ کے اندر ویڈیو اکیپ منٹ کے اندر کیونکہ مہنگا ہوتا ہے ہر کوئی اس کو use نہیں کر سکتا اور for the particular purpose آپ کے ویڈیو making and imaging کے لئے ہمارے پاس use ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر ہر کوئی بندہ اس کو use نہیں کرتا جہاں پر slots ایسے vacant ہوتی ہیں آپ کے system کے اندر جو ہمارے پاس ضرورت پڑے تو ہم اپنی machine کی ساتھ configuration کر کے ان چیزوں کو add کر سکتے ہیں ایکسٹر ہمارے پاس cards ہوتے ہیں graphic card ہے وہ extend کر سکتے ہیں ram کو extend کر نا وہ کر سکتے ہے اپنی hard کو increase کرنے وہ کر سکتے سکتے ہوتا کہ expansion slots and boards کرتی کہ system specification کو یا system کے اندر ہم کچھ چیزوں کو configure کر رہنا چاہ رہے ہیں additionally new devices add کر سکتے ہیں سکتے ہم easily کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے system efficiently اور more effectively کام کر سکے then pc cards one and two one two and three type two is most common so personal graphics card or pc cards use so ہم کر pc cards کو کیونکہ ہم system کو enhance کر رہے ہوتے ہیں speed کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے ہم اس کی expansion کر رہے ہوتے ہیں then plug and play last thing is your plug and play جیسی ہم nے usb attach کرتے ہیں ایک message ہمیں show ہو جاتا ہے your device is ready for use so یہ جو ایک message show ہوتا ہے means ہمارا system auto detect کر لیتا ہے اور auto drivers کو install کرتے جاتا ہے اور configuration automatically detect کر کے ہماری external device اور machine کی configuration کو make sure کرتا ہے so plug and play کا مطلب کیا ہوتا کہ کوئی بھی externally آپ نے hardware جو وہ plug کیا تو آپ کے system نے اس کو play کر دیا play mean اس کی configuration کروا کر اس کو جو وہ make sure کر دیا کمپیٹیبل بنا دیا آپ کے system کے سال سو تاکہ easily جو آپ آپ فردر جو perform کر سکے سو that's all from today's lecture hope so you understand if you have any query feel free to contact me assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu